اوتو الكتاب یا ایوہ لجینا اوتو الكتاب آمنو بما نزلنا مصدقل لما معاکم اے وہ لوگو جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے زبور، توریت، انجیل دی گئی اب ان پہ قرآن نازل کیا گیا آمنو بما نزلنا مصدقل لما معاکم اب یہ جو کتاب آئی ہے یہ پہلی ہی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے انہی کتابوں کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس پہ ایمان لے آؤ من قبل ان نفن سو جوہن پیش تر اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں مو بنا بنا کر زبان لچکا لچکا کر اسلوب بگاڑ بگاڑ کر تم اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو یہی مو جو تم بنا بنا کے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو یہی مو ہم مسخ کر دیں گے اور فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا اور اللہ کا رسول ہمارا پیغام پہنچاتا ہے تم اس سے مو موڑتے ہو یہی مو ہم تمہارا موڑ کے تمہاری گدی کی طرف کر دیں گے گدی تمہاری آگے کی طرف کر دیں گے ہم یہ کر سکتے ہیں اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْدِ یا ہم ان پہ ایسی لانک برسائیں گے جیسے وہ اصحابِ سَبْد پہ سنیچر والوں پہ ہم نے برسائی تھی کہ ان کے چہروں کو بھی ہم نے مسخ کر دیا مندر والے چہریں بنا دیا عزیزانِ گرامی ہم اللہ کے غزب سے اور اللہ کے قہر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں مجھے کراچی میں کچھ تصویریں دکھائی گئی ہیں کچھ لوگوں کی ان کی پہلی تصویریں بھی اور بعد کی تصویریں تو یقین جانئے کہ انسان کی شکل خنزیر کی بن گئی انسان کی شکل کتے کی شکل بن گئی اس کے چہر پہ ویسے بال آگے اس کا ناک ویسی آگے کو بڑھ گیا وہ میں نے دیکھی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں اتنا خوف زدہ ہوا تو میں نے واپس کر دی وہ لی بھی نہیں میں نے کہیان مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ یہ میں اپنے پاس رکھوں اور لوگوں کو دکھاؤں اب یہ ایک سبجیکٹ ہے اس پہ گفتگو کی جار سکتی ہے لوگوں کے چہرے یورپ میں اور امریکہ میں مسخ ہو رہے ہیں بہت کم وہ ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت کو یوں مسخ نہ کیا جائے جیسے پہلی امتوں کو مسخ کیا جائے کہیں کہیں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے علی العموم یہ مسخ کے واقعات نہیں ہوتے ہیں لیکن اس دور میں آج کل ہو رہے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے اخبارات میں وہ تصویریں دیکھی ہیں اسے اللہ کے قہر سے اور اس کے غزب سے پناہ ماتنی چاہیے وَقَانَ عَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولَ اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے اللہ جو فیصلہ فرما دے اس کو تو کوئی نہیں ڈال سکتا